بھارت سرکار اصم غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ساتھ روہنگیہ پروازیوں کو میامار واپس بھیج رہی ہے یہ پہلی بار ہے جب بھارت سے روہنگیہ پروازیوں کو میامار واپس بھیجا جا رہا ہے اس کو لے کر سنیوک تراشتر سنگھ نے آپتی جتائی ہے سنیوک تراشتر کے پشیش نوت نے کہا کہ بھارت اگر ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے اندراشتری قانونی دائت وقی اندیک ہی کرنے جیسا ہوگا ان ساتھ روہنگیہ پروازیوں کو ودیشی قانون کے علنگھن کے عاروق میں انتیس جلائی دوہزار بارک کو حراست میں لیا گیا تھا جانکاری کے مطابق جنہیں واپس بھیجا جائے گا ان میں محمد جمال، موپل خان، جمال حسین، محمد یونس، سبیر احمد، رحم الدین اور محمد سلام شامل ہیں ان کی عمر چھبی سے بتیس برش کے بیچ بتائی جا رہی ہے دوسری طرف عوید روپ سے رہ رہے ساتھ روہنگیہ پروازیوں کو واپس میامار بھیجنے کے بھارت سرکار کے فیصلے کا درود ہو رہا ہے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بدوار کو یا چکا دی گئی ہے یہ ساتھ روہنگیہ اسم کے سلچہ رستے در حراست کے اندر میں بند ہے جہاں سے آج انہیں میامار بھیجنے کی پہتریہ شروع کر دی گئی گریہ منترالے کے عدکاری نے کہا کہ گروار کمانیپور کے مورے حسیما چوکی پر ساتھ روہنگیہ پروازیوں کو میامار کے عدکاریوں کو سوپ دیا جائے گا ادھر مانے ودکار زموہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے روہنگیہوں کی دردشاہ کے لیے میامار سرکار کو دوشی ٹھیرایا ہے بھارت سرکار نے وشلے سال سنزدگو کو بتایا تھا کہ سنیف تراشت و شرناک کی ایجنسی یو این ایج سی آر میں پنجکرت ہزاروں روہنگیہ بھارت میں رہتے ہیں کئی ایجنسیوں کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ دیش میں رہنے والے ڈوہنگیہ لوگوں کی سنکھیا قریب چالیس ہزار ہے وہیں اس کو لے کر بھارت میں راجنیتی بھی تیز بوتی دکھائی دے رہی ہے